یہ دوستو آپ کو بتائیں کہ یہ ہم نے اس لیے ہمیں تھوڑا کنفرم کرنا چاہا کہ کیونکہ یہ ہم نے ییلو کے ساتھ اس کو لگایا ہوا تھا تو آپس میں یہ بہت زیادہ جگڑہ کرتے تھے اس کا ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے اس لیے ہم نے اس سوچے کہ اس کا ڈینے کر لیتے ہیں آپس میں بہت زیادہ جگڑہ کی اس کو کافی زخمی کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آر ہوگا یہ آپ کو نظر آرہی ہیں یہ پنے یہ آگے سے پنے آپ کو نظر آرہی ہیں ان کے آگے ہات یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ شاپر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوسرے سائٹ کی بھی نکالتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد نعیم دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو اکثر دوست اضافت مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ڈین اے کرنے کا طریقہ بتائیں کہ برس کا ڈین اے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کہیں آج ہم آپ لے کر آئیں میرے بھائی میرے دوست ہیں زبی اللہ تو آج ان کے برس کا ڈین اے کرنا تھا تو میں نے کہا چاہیں آپ کے لئے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈین اے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کا طریقہ کہیں آج ہم آپ کو سارا کوئی دکھائیں گے تو چلتے ہیں ابھی ڈین اے کی طرف آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو آئیں یہ دیکھتے ہیں یہ Zabiullahi کا یہ set up ہے. ماشاءاللہ انہوں نے یہ set up لگایا ہوئے تو ہمارے یہ Zabiullahi بہن اسلام علیکم. ماشاءاللہ انہوں نے نئے شوق start کیے ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست قسم کا یہ set up بنایا ہے چھوٹا سا بہت خوبصورت بنائے دوستو ماشاءاللہ انہوں نے ابھی یہ start کیا اور ماشاءاللہ تھوڑا سا time انہوں نے کافی اچھا سا بنائے خوبصورت کر کے بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارا کچھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گے یہ انہوں نے یہاں سیٹ اپ کے اندر یہ لگائے یہ پودے وغیرہ پھول وغیرہ بھی لگائیں تو ابھی ہم یہ انشاءاللہ کریں گے برس کا ڈین اے آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ دیکھنا ہم نے کسی کافی خوبصورت کر کے بنایا یہ سارا دیکھ سکتے ہیں وہ میرے ہو van ہے ، میرا گرد ملہ کیا ہے پڑھی ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ آپ کو بتائیں یہ دیکھ سیکتے ہیں یہ زبیولا نے یہ سیٹتپ لگایا ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے کرنا تھا ڈینے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ڈینے کا بھی ساتھ بتاتے تھوں اکثر دو سدرات پوچھتے تھے کہ برھڈ کا ڈینے کس طریقے سے گیا جاتے تو آج ہم آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے۔ تو چلتے ہیں چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں برھڈ کو پکڑتے ہیں اور آپ کو باتتے ہیں کہ کہ کیسے طرح سے ڈی انا کہتے ہو اور بچہ کا کن کنے ، جب ہم کی پانک 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 پانات اور کم weet دیکھیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں جی اس کے لیے ڈین ہے کہ یہ والے فیدرز دوزیدی ہوتے ہیں آپ کو یہ دکھائیں گے دیکھیں کہ اس کے نیچے والے پر توہر یہ آپ کو بتائیں یہ دیکھیں یہ والے آپ کو فیدرز نظر آ رہے ہیں یہ والے ہم نے کچھ فیدرز یہ والے لینے یہ والے دیکھیں ہم نے یہ والے فیدرز اس کے نکالنے یہ دیکھیں ہم نے اس کے یہ ہم نے کچھ یہ فیدرز لے لیے ابھی آپ کو بتائیں اس کے چھوٹے ہیں فیدرز ذراسہ آپ کو بتاتے ہیں تو ہم نے دوستو اس چیز کو بہت خیال کرنا ہے یہ جو ہم نے اس کے فیدرز لیے ان کے ساتھ ہمارا آتھ بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو آگے اس کی چن ہے ان کے ساتھ آتھ بلکل نہیں لگنا چاہیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ساتھ یہ دوستو آپ کو بتائیں کہ یہ ہم نے اس لیے ہمیں تھوڑا کنفرم کرنا چاہا کہ کیونکہ یہ ہم نے ییلو کے ساتھ اس کو لگایا ہوا تھا تو آپس میں یہ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے اس کا ہمیں کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے اس لیے ہم نے اس سوچے کہ اس کا ڈین اے کر لیتے ہیں آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کیا اس کو کافی زخمی کی ہو تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وجہ سے ہم اس کے لیے ڈین اے کے لیے آپ کو بتائیں آپ کو کون کون سے فیدرز نکالنے ہیں ابھی دیکھنے آپ یہ والے اس کے فیدرز جو ہوتے ہیں آپ اس کے یہ والے آپ دیکھیں یہ آپ نے یہ اس کے فیدرز یہ ہم نے یہ فیدرز نکالنے کے ساتھ آتنا لگے اس کو اتنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں ابھی ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے ہے آپ اس کو بہت اتناس سے اس کے اندر ڈالنے ہیں تاکہ ساتھ آتھ بھی نٹا چاہتے ہیں ابھی سوڑ سامنے آپ کو یہ دیکھیں یہ کون کون سے مکن سے فیدرز نکالنے ہیں اور کون کون سے دیکھیں ابھی یہ اس کے جو سینے کے فیدرز ہیں اس میں سے آپ کو یہ بتائیں یہ اس میں سے ہم نے کچھ فیدرز لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ فیدرز دیئے اور ان کی یہ جو آگے پینے ہوتی ہیں یہ آپ کو پینے نظراری ہوگی یہ پینے ہم نے لینی اور اس کا ہم نے کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لے لیے ہم نے کچھ فیدرز دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ پینے آپ کو نظراری ہوگی یہاں سے ہم یہ یہ والی چیزیں جو جس سے لینے کے لیے ملوڑی ہوتا ہے اور تھوڑا سا دوسری ساتھ اس کے بھی نکالنے کی سوگے اس کا تھوڑا سا مسئلہ لگ رہے نا آگے سے پینے تو بھی چھوٹی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم یہاں سے لینے تھے یہ آپ کو نظراری ہے بس اس کو بھی ادھر اپنی جگہ پر چھوٹ دیں گے اور یہ آپ کو بتائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کو پین نظراری ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھنے یہ والی پینے ان کا ہم نے لینے اس کو ہم نے یہ آپ کو نظراری ہوں گے یہ والی اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے آگے آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ آگے ہمارا ہاتھ بلکل بھی نٹا چور ہو اور اس کو اوپر سے ایسا آپ نے شاپر لینے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کے اندر ہوا بلکل نہ جائے اور آگے آت نہ لگے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کے لیے کہ آپ کو بتائیں یہ دیکھیں اس کے اوپر سے اسے بند کر لینے تاکہ اس کے ساتھ آٹھ بلکل بھی ٹائچ نہ ہو یہ آپ کو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر آپ کو ساری ترتیب بتائیں گے ابھی ہم دوسرے برز کو پکڑتے ہیں اس کے بھی آپ کو ڈین اے کا بتائیں گے یہ دیکھنے دوستو ابھی ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کے ڈین اے کے لیے بھی اس کے فی بینوں کا بھی پکڑ لیے ابھی اس کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ میل ہے یا ہی میلے اس کے لیے بھی دیکھ لیں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ شاپر یہ دیکھ لیں ایسا شاپر ہو جس کے اوپر سے یہ بند ہونے والا ہو جہاں سے اندر آوا بھی نہ داخل ہو سکے اور دوستو آگے جو آپ پنے نکالیں گے پنے جائے گے آپ بھی بالکل نہ ٹاچو کیونکہ یہ اس کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو ہوتے ہیں یہ ہم نے اس کو نکالنے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ وہے ہم نے اس کے یہ وہے فیضے لینے یہ وہے ہم نے اس کے ہاں پچھ خرد لے تھوڑا سا Wiran یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہی یا ماں آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے آگے ہاتھ بلکل تمuk جانا ہے کہ ہم اس کے اندر نکالیں گے یہ شاپر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوسرے سائٹ کی دوسرے بھی نکالتے ہیں تھوڑا سا دوستو پکڑنا نئے بارس کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ دوستو آپ کو نظر آر ہوگا یہ ہم نے اس کا یہ لے لیے پر نظر آرہے آپ کو دوستو یہ والے پر ہم نے لینے اور اس کو اس کے اندر ہم نے اس طرح ڈالنا ہے یہ والی چیزیں اب اس کے سینے سے کچھ تھوڑے لیں گے یہ پیچھے سے یہ والے لینے آپ کو یہ بتاتے ہیں دوستو یہ طریقے ہوتا ہے دھنے کرنے آپ نے یہ والے پرنے ہیں اور ان کے آگے آپ نے یہ کوش کرنی ہے کہ آگے آرات بلکل بچائٹ ہو یہ والی جگہ ہے یہ دیکھنے ہیں دوستو یہ والے آپ کو پر نظر آرہے ہیں آپ نے بہت غور کرنے کہ یہ جو آگے پنے ہم نے نکالی ہیں ان کے آگے آج سٹچ ہو گیا تو یہ Fernando دی آیا ہو گیا اور یہ جو ہم نے ریپر لینا ہے اب ہم اس برس کو ہم اندر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھیں دوستو یہ جو ہم نے ریپر لینا ہے یہ بالکل نیو ہو اس سے پہلے زبی نے جو اس کا بھی فرس جربہ تھا اس نے جو برس کی پنے لے کے اور اس کے مطلوب پرانا ریپر تھا اس کے اندر ڈال گیا اس نے دی اے نے کے لیے بجوایا مگر وہ دی اے نے کمیابی سے نہ ہو سکا وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا ابھی دوستو ہم نے یہ پنے لیے اس کا یہ بہت خیال کرنا ہے کہ آگے یہ جو پنے ان کے آگے ہاتھ ٹچ نہ ہو اگر ان کے آگے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ڈی اے نے زائے ہو جائے گا اور یہ جو آپ نے ریپر لیے جس کے اندر ہم یہ ڈال رہے ہیں دیکھیں یہ بھی زائے ہیں یہ مطلب یہ ایسا ہو کہ یہ جو ریپر ان کے اندر ہوا نہ جائے یہ بالکل یوزمن ہو اس طرح سے اگر ہوگا تو یہ آپ کے ڈی اے نے تب جا کے بالکل صحیح کنفرم ڈی اے نے آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو یہ بتانا تھا یہ دیکھ لیں ایک تو یہ ریپر بالکل نئے ہو دوسرا اس میں ہی ہو اوپر سے یہ دیکھیں یہ سے یہ بند ہونے والا ریپر ہو تا کہ اس کے اندر ہوا نہ جا سکے اور جو آپ ریپر لیں گے اس کے اندر تا کہ بالکل نئے اس کے اندر اس کے ساتھ ڈسٹ بغیرہ نہ لگے دھول مٹی جو اندہ لگی ہو اور یہ تین چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ ڈی اے نے بالکل ہو کے آگا ہم نے اس کا اگلا جو ریپر کرنا ہے یہ جو اگلا ہم نے اس کا پراسس کرنا ہے آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ اگلا اس کا کیا پراسس کرنا ہے دیکھیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ہم نے اگلا کیا پراسس کرنا ہے ابھی آپ کو یہ بتائیں یہ دیکھیں جو یہ ہم نے ریپر لیا تھا اس کے اوپر ہم نے کیا لکھنے ہیں یہ جیسے روبینو روزیلہ کے نا اگر اس کے پاؤں کے اندر رنگ پڑھے ہوئے تو پھر تو آپ رنگ نمبر لکھ سکتے ہیں اگر رنگ نمبر پاؤں نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم اس کو یہ کر کے ہم اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں روبینو روزیلہ ہے نا اس کا ہم لکھ لیتے ہیں اور روزیلہ یہ ہم نے لکھ لیا یہ ہم نے لکھ لیا اور اس کے جو ہے نا مطلب جو بھی ہوگا وہ مطلب اس کے ساتھ وہ کر کے بیئی دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے بیئی دیا تو ہم یہ ان کو بیجیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے مطلب جس طرح جس کا نام ہے اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے جیسے یہ زبی کہے تو ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں زبی اللہ ٹھیک ہے جی یہ چیزہ ہم نے لکھ کے یہ ہم نے لکھ لیا زبی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لکھ لیا تو دوستو یہ روبینو روزیلہ آگیا ہے یہ جس کا نام ہے بیجنے والے جس کی چیزیں اس کا نام لکھنے ہیں تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو دوستو یہ آپ کو مطلب پیچان ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہم آپ کو دوسرے کا بھی بتاتے ہیں دوسرے کا رنگ پاؤں کے اندر رنگ پڑھا ہوئے تو رنگ لکھنے ہیں اگر رنگ پاؤں میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پاؤں میں رنگ پڑھا ہوا تھا تو اس کے اوپر ہم اس کی جو آئی ڈی ہے وہ لکھ کے اس طریقے سے ہم نے لکھنے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیٹ سترہ یہ اس کا رنگ نمبر تھا ہم نے اس نمبر سے یہ بجوانے ہیں تو دیکھ لیں نیچے وہی جو مالک ہے جو جس کی چیزیں اس کے نام سے ہم نے ڈین اے کرانا ہے تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیا ہم نے اس طریقے سے ہم نے ان کو بجوانے ہیں تو ہم اس کو دوستو اگر آپ کے علاقے میں آپ کے شہر کے اندر اگر اس کی ٹی سی اے کی سہولت مطلب اس کی ڈین اے کی سہولت موجود ہے ٹھیک ہے اگر ڈین اے کی سہولت موجود نہیں ہے تو آپ اس کو تی سی اے کرائیں گے تو ڈین اے کے اوپر آپ کے دو دن کے اندر تین دن کے اندر آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ سے آپ کو وہ بھی دیتے ہیں دین اے کا سارا سسٹم تو دوستو یہ چیز حیال کرنی ہے کہ دیکھیں اس کے اندر پانی نہ جائیں یہ دیکھیں یہ باہر پانی لگا ہو تھا اندر نہ ہو اس کے اندر یہ جو ہے ریپر گیلہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب بہت سی چیزوں کا حیال کرنے ہیں اندر ڈسٹ نہ لگی ہو بالکل نیا ریپر ہو ان چیزوں کا حیال کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کے اٹین آئیں گے دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل جو ہے ایکزوٹکس برز کے اپیگے کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کرنا ملکل نہ بھولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگے دوستو اللہ حافظ